موسیقی 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 جو دن دناتے پھر رہے ہیں دن دہاڑے یہ ظلم کیا ہے ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور کیف ریک کردار تک پہنچایا جائے ایک مثال بنائی جائے کہ آئندہ کوئی کسی بے گناہ شہری کے ساتھ کتنا ظلم نہ کرے اس کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں پیشے بھی ہمیں اب پتہ چاہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں ہماری گزارش ہے یہ جو ہمارے قابل عزت چیف جسٹس صاحب ہیں وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کروائیں پولیس کے ذریعے اور ہمارے ملجموں کو جلد از جلد سخت سخت سزا ملنی چاہیے جی آپ باتیں سن رہے تھے ان لوگوں کی ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے صاحب بائی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے وہ ایک سرکاری ملازم تھا اور آٹھ فیر ان لوگوں نے مارے ہیں اور ہماری رپیو گجرہ مارا وزیر علیہ پنجاب اور چیف جسٹس پاکستان سے یہ ہی ہماری اپیل ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے بائی کو مارا ہے یا جو لوگ مشورے میں ہیں انہیں فل فور گرفتار کر کے جیل میں پیجے جائے اگر ہمارا مزید کو جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہمارے ملزمان ہوں گے کیمرمن شہزیب کے ساتھ حامد علی سوحل رائل نیوز گجرہ جوڈیشنل کمپلیکس ملک وال عدالت، وکلا چیمبرز، ارازی ریکارڈ، سینٹر وغیرہ اہم ترین دفاتر ملک وال شہر سے ملہکہ نہر لوئر جہنم کے کنارے واقع ہیں اور اسی طرح سے جوڈیشنل کمپلیکس اور دیگر اہم دفاتر کو جانے والی دونوں سڑکے عرصہ دراز سے اپنی بے بسی اور خستہ حالی کا رونا رو رہی ہیں سابقہ حکومت کے دور سے منتخب عوامی نمائندوں کی جانب سے بلند و بانگ دعوے اور سڑک کی تعمیر کے کھوکلے اعلانات کی حد تک ہی معاملات لٹکے رہے موجودہ حکومت میں بھی متعلقہ منتخب عوامی نمائندے بارہا مرتبہ سڑک کی تعمیر کا اعلان کرتے رہے ہیں مگر عملاً سب مایا ہے مختلف دفاتر کے الکاران بالخصوص مقلا برادری اور سائلین جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ازاروں کی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس جاتے ہیں ان کی طرف سے دونوں اطراف کی سڑکوں کی فوری تعمیر کا بھرپور مطالبہ کیا گیا مقلا برادری نے بارہا مرتبہ مختلف فورم پر جوڈیشل کمپلیکس کے دونوں اطراف کی سڑکیں فوری تعمیر کا بھرپور مطالبہ بھی کیا ہے خبر ہے سیالکور سے جہاں پر تھانا کوٹلی لوہاران زرائی ادویات کی دکانوں پر چھاپے مارے گئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگری کلچر زلفکار علی کی ہدایات پر زرائی ادویات کے دکانوں اور گوداموں پر چھاپے مارے گئے انسپیکٹر پیستیسائیڈ سبا تحسین شاہد نے کوٹلی لوہاران چودری انڈسنس پر چھاپا مارا دکان پر لاکھوں روپے مالیت کی زائد المیاد ادویات رکھنے کے جرم میں مقدمہ دچ کر دیا گیا سبا تحسین شاہد کا کہنا ہے کہ زرائی جناز کی مطلوبہ پیداوار لینے کے لیے اصل دوائی زمیندار کو فرہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے جالی اور زائد المیاد ادویات پیشنے والوں کے مقدر میں جیل کی سلاخیں ہیں رکھ کرتے ہیں لال سوہنرہ کا جہاں پر لال سوہنرہ کے نوائی علاقہ ڈیرہ بکھا میں آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہونے لگی چوروں اور ڈاکوں کے سامنے تھانہ باس نگر پولیس بے بس ہے دیرہ بکھا میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی راؤ نظیر احمد والد غلام حسن قوم بھین ایچ بی ال بینک سے پچاس ہزار روپے لے کر باہر نکلے مہران کار میں تین نو سرباز پیسے چھین کر فرار ہو گئے تھانہ باس نگر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی کا آخاز کر دیا مگر تھانہ باس نگر پولیس کے لیے سوالی نشان بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی واردات کا ذمہ دار آخر کون ہے خبر ہے چشتیاں سے جہاں پر ڈہرہ والا اور چشتیاں کے ایک طالبہ سمیت محکمہ تعلیم کے آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے مریضوں کے مجموعی تعداد پچانوے ہو چکی ہے ڈی ای او سیکنڈری نے تینوں متاثرہ سکولز کو سیل کرنے کا حکم دیا ہے ڈہرہ والا اور چشتیاں کے تین سکولز سے وابستہ چھے اسادزہ ایک طالبہ اور سیکیورٹی گارڈ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پچانوے ہو چکی ہے گورنمنٹ موڈل ہائی سکول دارہ والا کے علاقے فوٹاباس کے مولمین تنویر احمد ممتاز اور ساجد آوان کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آگئے گورنمنٹ ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاؤن چشتیاں کے فرخندہ جبی بلکیس اکتر نصرین خالدہ طالبہ میویش اور سیکیورٹی گارڈ یکوگ انجم کی کرونا وائرس کی جو ریپورٹ ہے وہ پوزیٹیو آگئی ہے گورنمنٹ ہائی سکول چودہ گجیانی کے مولمہ خالدہ ساکیب میں بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئی ہیں ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر سکینڈری باول نگر شاہدہ آفیس نے تینوں سکولز کو سترہ دسمبر تک سیل کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر شویف کان جدون اور چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی اسلام اجاز کو مراسلات جاری کیا ہے خبر ہے کراچی سے جہاں پر گلچنے غازی سے سٹریٹ لائٹ اتارنے کے خلاف پیپلز پارٹی پی ایس ڈبل ون فائف کے انفرمیشن سیکریٹری جمشید ترین کی کیماری پریس کلاب میں پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ لائٹس تین روز قبل گلچنے غازی کے تحت لگائی گئی تھی مزید جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ روائل نیوز خزرہ کی اس ریپورٹ میں سٹریٹ لائٹ اتارنے کے خلاف پیپلز پارٹی ون ون فائف کے انفرمیشن سیکریٹری جمشید ترین کی کیماری پریس کلگ میں ہمداد بلدیا ٹاؤن بلشن غازی کے رہائشی اور پاکستان پیپلز پارٹی ون ون فائف کے انفرمیشن سیکریٹری جمشید ترین نے تین روز قبل گلچن غازی کے علاقے میں اپنی مدد آر کے تحت لگائی گئی سبی میں روائل نیوز کی خبر نشر ہونے کے بعد سبی کے انتظامیاں حرکت میں آگئی ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن شروع کر دیا گیا اسسٹن کمیشنر سبی محمد اسماعیل مینگل نے شہر کا دورہ کیا اور ان کے امراہ رسالدار محمد عارف مری ای ایس پی ارسلان زاہد موجود تھے جبکہ اسسٹن کمیشنر نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور احتیاطی تدبیر پر عمل نہ کرنے والی متعدد دکانداروں کی دکان سیل اور جرمان نے آئید کیے شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر خبر ہے پشاور سے آپ کو بتائیں کہ اس لئے انتظامیہ کا پشاور بھر میں کرونا زابطہ اخلاق ایس او پیس کی خلاف ورزی پر کریک ٹاؤن زابطہ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزیاں کرونا کی دوسری لہر کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو ملا بار بار نوٹس کے باوجود سیفٹی ماسک کا استعمال نہ کرنا مارکیٹوں میں رش اور سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے پر کاروائیاں کی گئیں بی آئی ٹی سٹیشنز اور بسوں میں سیفٹی ماسک استعمال نہ کرنے پر باون افراد موقع پر جرمانہ کیا گیا زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر یونیورسٹی روڈ پر ترون شادی حال سیل ہو گیا یونیورسٹی روڈ پر افغان شنواری اور دمپخت سیل اور یونیورسٹی روڈ پر خیبر چرسی اور پشاور آئسک پیم اور عثمانی ریسٹرنٹ کو بھی سیل کر دیا گیا شعبہ بازار میں لذیذ چاول کو سیل کیا گیا زابطہ اخلاق پر عمل درامت کرنے پر یونیورسٹی روڈ پر کی ایف سی ہائرڈیز شرار اور کیفے کرنچ کو انتظامیہ کو شاباش بھی دی گئی خبر ہے ٹانک سے جہاں پر ٹانک میں گندے نالے سے اسلحہ برامت ہوا اسلحہ میں ایک ادر راکٹ لانچر ملا ہے مزید تلاش چاری ہے ریپورٹ دیکھتے ہیں آدم خان کنڈے کی مزید خبریں بھی بلوشن کا حصہ بنائیں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے